بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت خرشتم کے عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم ہمارا آج کا درس نمبر ہے درس نمبر تین تو اپنی کتاب کا صفحہ نمبر دو کھولیں چیئے عزیز طلبہ آج ہم بند نمبر تین اور چار کی تشریح کریں گے تو بند نمبر تین سے شروع کرتے ہیں جبکہ تفاں کا خود سنناٹا سکت اندھیاو کا چلے جھنکا جر سے پیڑوں کو دے اکھیڑ ہوا میرے دل میں نہ خوف ہو اسلا کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ پہلے میں آپ کو مشکل الفاظ لکھوا دوں سنناٹا مکمل خاموشی اندھیاو اندھیرا طریقی جھنکا جھنکا مطلب ہوا کا لہرانہ ہوا کا تھپیڑا پیڑ درختوں کی جمع ہے پیڑوں تو یہاں پہ درختوں اکھیڑ نا اکھیڑ اکھیڑ کیا ہوتا ہے یعنی کہ یہ اکھیڑنا سے بنا ہے کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ عزیز طلبہ اس بند میں بھی شاعر نے شدید تفانی موسم کا ذکر کیا ہے جس میں انسان اپنے کمزوری کے سبب بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے اور وہ کمزوری شاید ایمان کی کمزوری ہوتی ہے یہی کا شاعر ذکر کرتا ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اگر ایسا تفانی موسم ہو تو انسان اس صورتحال سے گھبرا جاتا ہے اور بہت جلد جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو بہت زیادہ بے بس اور مزدوم تصور کرنے لگتا ہے تو شاعر کہتا ہے کہ جب ایسا تفانی موسم بھی ہو تو ایسے تفانی موسم میں بھی میں بلکل بھی پریشان نہیں ہوتا جبکہ تفان کا ہو سناتا ایسا تفان جس میں مکمل خاموشی ہو وہ تفان ایسا تیز ہواوں کا تفان ہوتا ہے جو لوگوں کو گھروں میں چھپا دیتا ہے مطلب لوگ اس تفان سے خوف کے مارے اپنے گھروں میں چھپ جاتے ہیں گلیوں میں راہوں میں ہر طرف تاریکی ہوتی ہے بہت زیادہ خاموشی ہوتی ہے جب تفان میں خوف کے مارے لوگ گھروں میں چھپ جاتے ہیں تو گلیوں میں راہوں میں ہر طرف خاموشی چھا جاتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ تمام مخلوقات اس طوفان کے زیرے اثر خاموش ہو جاتی ہیں اپنی اپنی پناہ گاہوں میں چلی جاتی ہیں تو وہاں پہ پھر ہمیں ہر طرف خاموشی سنائی دیتی ہے صرف ہمیں ہواوں کا شور سنائی دے رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ کسی مخلوق کی اور کوئی آواز نہیں آ رہی ہوتی ست اندھیاوں کا چلے جھونکا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب طوفان آتا ہے تو بہت زیادہ طریقی چھا جاتی ہے ہر طرف اندھیا چھا جاتا ہے اور یہ صورتحال ہمارے دلوں کو بہت زیادہ ڈرانے لگتی ہے ہم کانپنے لگتے ہیں خوف کے ہمارے کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا اب کیسے صورتحال ہوگی تو ایسا طوفان جو کہ ہر طرف اندھیا لے آئے ہر طرف اندھیا چھا جائے جر سے پیڑوں کو دے اکھیڑ ہوا یعنی کہ ایسا طوفان جو جڑوں سے درختوں کو اکھار دے ایسی طوفانی ہوایں جو اپنے ساتھ تباہی لے کر آتی ہیں جو اپنے ساتھ بہت زیادہ نقصان لے کر آتی ہیں جو طرح طرح کی مخلوقات کیلئے طرح طرح کے نقصان کا باعث بنتی ہیں تو شاید کہتا ہے کہ ایسا موسم بھی مجھے خوف زدہ نہیں کر سکتا میرے دل میں نہ خوف ہو اصلہ کیونکہ ایسے طوفانی موسم کو دیکھتے ہوئے بھی اس طریق موسم کو دیکھتے ہوئے اس اندھیرے کو دیکھتے ہوئے نہ کہیں تباہی کا باعث پان رہے ہوتے ہیں تو مجھے یہ تمام صورتحال دیکھ کر بھی مجھے میں ہرگز پریشان نہیں ہوتا میں ہرگز نہیں گھبراتا میں کسی بھی طرح خوف و خطر میں مقتلع نہیں ہوتا میں کسی بھی طرح کسی بھی قسم کے بے بسی اور مظلومیت میں اپنے آپ کو تصور نہیں کرتا میں کسی بھی طرح اپنے آپ کو بے بس نہیں پاتا کیونکہ مجھے اس بات پر توقل ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے وہ مجھے اس طفانی ہواوں کے شر سے ان طفانی ہواوں کے شر سے اپنی پناہ میں رکھے گا مجھے اس طفانی موسم کے شر سے اپنی پناہ میں رکھے گا وہ مجھے میرے حال پر تنہا نہیں چھوڑے گا اور اگر وہ نہ چاہے تو یہ طفانی موسم بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا یعنی کہ جب تک رب کا حکم نہ ہو ہم پر کوئی آفت نہیں آ سکتی تو پھر جب سب کچھ اس کے حکم سے ہونا ہے جب وہ ہر چیز پر قادر ہے تو ہم اپنے آپ کو پریشانی میں کیوں ڈالیں جب ہم نے اپنے رب کو اپنا محافظ مان لیا ہے تو پھر ہمارے لئے وہ کافی ہونا چاہیے ہم اس بات پر یقین رکھنا ہوگا کہ جب ہم اپنے رب کو اپنا محافظ مانتے ہیں تو وہ یقینن بڑا محافظ ہے وہ اپنے بندوں کے حفاظت کرتا ہے جب تک وہ نہ چاہے کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی تو یہ تفانی موسم یہ تفانی ہوایں یہ تند و تیز موسم یہ کڑکتی بجلیاں یہ گرچتے بادل یہ برستے بادل یہ گرچتے بادل ہمیں ہمارا کچھ نہیں کر سکتے یہ ہمیں ہوفو کی راز میں نہیں ڈال سکتے کیونکہ ہم اپنے رب پر توقع رکھتے ہیں ٹھیک ہے اور میں بھی اپنے رب پر توقع رکھتا ہوں اس کا بندہ ہونے کے ناتے میرا اس پر ایمان ہے کہ وہ مجھے میرے حال پر تنہا نہیں چھوڑے گا وہ مجھے اس قسم کی ہر مصیبت سے پریشانی سے مصیبت سے اس آخرت سے بچائے گا ٹھیک ہے تو یوں ہمارے اس بند کی بھی تشریف مکمل ہوئی اب ہم آتے ہیں بند نمبر چار کی طرف ٹوٹ کر آسمان سے تارے شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے وہم کرتے ہیں لوگ بیچارے میں نہ گھبرا ہوں خوف کے مارے کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ اب بند نمبر چار میں پہلے ہم اس کے میننگز لکھ رہتے ہیں تو انگارے انگارے کیا کسے کہتے ہیں جلتے ہوئے شولے وہم گمان خیال کرنا تصور کرنا گمان رکھنا ٹھیک ہے جی اب یہ دیکھا ہوگا کہ آسمان سے تارے ٹوٹ کر گرتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کہنا کہیں یہ ذکر بھی سنا ہوگا کہ آسمان سے تارے ٹوٹتے ہیں تو اب شاہر نے اس کی افیت کا ذکر کیا ہے کہ جب کبھی آسمان سے تارے ٹوٹ کر گرتے ہیں تو زمین پر جب وہ تارے گرتے ہیں تو وہ آسمان سے زمین کی طرف آتے انگاروں کی طرح نظر آتے ہیں کیونکہ ان تاروں کی روشنی اس قدر ہوتی ہے کہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ ستارہ جلتی ہوئی گیسوں کا مجموعہ ہے جیسے کہ سورج بھی ایک ستارہ ہے تو وہ بھی جلتی ہوئی گیسوں کا مجموعہ ہے وہ گیسیں جب جلتی ہیں تو پھر وہاں پہ بہت زیادہ گرمی کے باعث بہت زیادہ حرارت کے باعث ان کا رنگ لال ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آپ نے کلرز بھی پڑے ہوں گے کہ ان کے رنگ وہ سرخ نیلے پیلے بھی ہوتے ہیں اور جو سب سے زیادہ گرم گیس ہوتی ہے اس کا کلر جو ہے وہ سب سے تھنڈی گیس سے فرق ہوتا ہے اسی طرح تو جب ستارہ ٹوٹ کر گرتا ہے تو وہاں پہ بھی اس کا رنگ جو ہے وہ حرارت کے باعث لال ہو جاتا ہے اور آپ نے دیکھا کہ انگارے کیسے ہوتے ہیں جب ہم لکڑی جلاتے ہیں تو جو لکڑی جل رہی ہوتی ہے جو کوئلے جل رہے ہوتے ہیں ان کے جلنے سے میں آپ کو لال رنگ کی آگ نظر آتی ہے تو اس کو ہم انگارہ کہتے ہیں آگ کا شولہ ٹھیک ہے نا تو اس انگارے کو شاید نے یہ کہا ہے جب آسمان سے تارہ ٹوٹ کر گرتا ہے تو وہ یوں لگتا ہے جیسے آسمان سے انگارے گر رہے ہوں اور ایسے صورتحال میں کمزور ایمان رکھنے والی لوگ وہاں میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ طرح طرح کے گمان کرنے لگتے ہیں کہ کہیں یہ انگارے کہیں یہ ستارے ہمیں تباہ نہ کر دیں ہمیں تباہ و برباد نہ کر دیں یہ ہماری زمین پر گر کر ہماری زمین کو تباہ و برباد نہ کر دیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دیں یہ ہماری زمین کو ختم نہ کر دیں اور اگر یہ زمین پر گر گئے تو پھر ہم کہا جائیں گے ہمارا کیا ہوگا ہمارا تزینہ نممکن ہو جائے گا تو اس قسم کے لوگ جب اپنے اس قسم کے گمان اپنے دلوں میں پالتے ہیں تو وہ ترہ ترہ کے خوف میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو شاید کہتا ہے کہ اس صورتحال میں بھی جب میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں تو ان لوگوں کو دیکھنے کے بعد بھی میرے دل میں ایسا کوئی ویہام ایسا کوئی گمان پیدا نہیں ہوتا کہ جس طرح یہ لوگ پریشان ہیں تو کیوں نہ میں بھی پریشان ہو جاؤں کہ واقعی اگر یہ گر پڑے تو ہمارے زمین کا کیا ہوگا اگر زمین نہ رہے گے تو ہم بھی نہ ہوں گے تو شاید کہتا ہے کہ میں ان چیزوں سے پریشان ہرگز نہیں ہوتا کیونکہ میرا اس بات پر یقین ہے میرا اس بات پر توقل ہے کہ جب تک میں رب نہ چاہے یہ گرتے ستارے بھی مجھے کوئی آفت کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے یہ مجھ پر کوئی آفت نہیں لاسکتے اگر یہ رب کیونکہ کائنات کی ہر چیز رب کے حکم کی پابند ہے تو اگر رب نے کن کہہ دیا تو یہ گرتے ستارے وہیں رک جائیں گے یہ گرتے انگارے وہیں تھنڈے ہو جائیں گے تو یہ ہمیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائیں گے لہٰذا میرے لئے میرے کا ایمان پختہ یقین پختہ بھروسہ ہونا ہی کافی ہے کہ میری مدد کے لئے وہ کافی ہے وہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا ٹھیک ہے بچو تو اب آپ کو یہاں پہ اس قیفیت کی سمجھ آگئی کہ شاعر جو ہے وہ کسی بھی صورتحال میں پریشان نہیں ہوتا کیونکہ اس کا ہر پل اپنے رب پر بھروسہ ہے کہ وہ اس کا مددگار ہے اور وہ ہر وقت اس کے ساتھ ہے جی طلبہ ہماری بند نمبر تین اور شاعر کی تشریف مکمل ہوئی اب آپ نے اس تشریف کو گوھر سے سن کر اسے اپنے لفاظ میں ڈھال کر اسے اردو کے صفحے پر لکھنا ہے ٹھیک ہے اگرے لیچر تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ